پر تو تین کروڑ سے آدھا چاڑھا کے اتر پردیش میں ہیں جس دن وہ کھل کر کے ایک اٹھا ہو کر کے اور دو ہزار ساتھ کی طرح بھائی چارہ بناتے ہوئے دلت سماج کے ساتھ میں جب چودہ پرشنٹ اور دلت سماج کے جو بائیس پرتیشت ہیں یہ جب ایک ساتھ بھائی چارہ بنا کر کے نکل پڑے تھے تو دو ہزار ساتھ کا نظارہ بھی پورے دیش نے دیکھا تھا کیوں 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 کی تیس پرتیشت کے اوپر ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ دونوں مل کر کے ہی چالیس پرتیشت ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں پچھا ورگ اب سنکھیاک سماج کا ورگ یہ تو پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے اور جب یہ مل کر کے جڑتے ہیں تو پھر بہن مایتی جی کو پانچمیں بار موکمندری بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا اب ان کا سمیہ آ گیا ہے اب یہ جس طرح سے یوجنا کے تن ترکت دیرے دیرے سنسکرٹ سکولوں کو ختم کر دیا پندرہ سو سنسکرٹ بدیالے تھے ان کو گھٹا کر پانچ سو پر پہنچانے کا کام کیا ہے جو سات سو مہاں بدیالے تھے سنسکرٹ کے اس کو دو سو پہنچانے بٹن دوا کر کے اور بلڈوزر جو یہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں جو درانے کا کام کر رہے ہیں دھمگانے کا کام کر رہے ہیں یہ بلڈوزر اب یہاں کی اتر پردیش کی سرکار کے اوپر بلڈوزر اتر پردیش کی جنتہ کے انگوٹھے میں آ گیا ہے اور اس انگوٹھے کو دوا کر کے یہ بلڈوزر کا مو ان کی طرف گھومنے کا سمیہ آ گیا ہے اور یہ جانت ہے آج اتر پردیش میں کون سکھی ہے ہر وقتی دکھی ہے مادائیں دکھی ہیں بہنیں دکھی ہیں مہلائیں دکھی ہیں ان سے وعدہ کیا تھا وعدہ تو انہوں نے سب سے کیا تھا جھوٹ بولنے میں تو ان کی مادائیں پھر سے گھوم رہے ہیں آن کے بیچ میں جھوٹوں کا پولندہ لے کر کے توب ملا لگانے کا پہنچ سال جب چلا جا رہا ہے تب ملا ہے مہلائوں سے کہا تھا کہ ہم تم کو جو ہے سرکشہ دیں گے تمہیں رسوئی جو ہے بہت سستی کر دیں گے اناج سستہ کر دیں گے اور ہم کو مہاراج تو جھوٹ نہیں بولتے ہیں مہاراج جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور مہاراج جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کونسی سرکشہ دیئے یہ ہم نے اپنی ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ سرکاری ریپورٹ ہے ان سی آر بی کی ریپورٹ کے انترگرد ہر دو گھنٹے میں ہر دو گھنٹے میں اتر پردیش میں ایک مہیلہ کے ساتھ میں دراشار و بلابکار ہو رہا ہے کیا یہی سرکشہ دینے کی بات کہی تھی انہوں نے کیا سے انہوں نے بیروجگاروں کو دھوکہ دیا جیسا کہ ہمارے پور وقت آؤں نے آپ سے بتایا دو کون نوکریاں دے دیں گے اس کے بعد کیا کیا نوکریاں تو نہیں تھی جب وہ اندولن کر کے ویدھان صفحہ میں پہنچے تو ان کو دینے کا کام لاتھی اور ڈھنڈے کا کیا ان کے سر پھوٹ دیا سر سے جب تک کھون نہیں نکلا جب تک لاتھیاں چلاتے رہے اور ان نو جوانوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا دو کون نوکری دیں گے لاتھی کی بات تو نہیں کی تھی انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے غلط سنا ہوگا ہم نے ایسے تو پہلے بھی کہا تھا پندرہ لاکھ ہر ایک کے کھاتے میں چلے جائیں گے کیا پندرہ لاکھ کسی کے کھاتے میں نہیں دیے تو اس لئے تمہیں نوکری کی امید اگر تھی تو غلط تھی لیکن چلو تم پر پڑھے لکھے ہو پی ایج ڈی ہورٹ کیاپٹے ہو ڈگری لیے ہو انجینئر ہو تو ہم تمہیں ایک صلاح دے دیتے ہیں اور صلاح کیا دے رہے ہیں کہ تم جو ہو جا کر کے پکوڑا بیچنے کا کام کرو تم پکوڑا بیچ ہو کیونکہ تم پڑھے لکھے ہو نہیں مانتی اور اس نے نہیں مانتی کیونکہ ہماری تو پارٹی ہی گریبوں ہماری پارٹی مشن ہے پہلے پارٹی پولٹیکل پارٹی بعد میں ہے اور گریبوں کے لئے کام کرتی ہے دن رات چوبیس گھنٹے گریبوں کے بارے میں سوچنے کا کام ہوتا ان کے لئے کام کرنے کا کام ہوتا ہماری مکہ پہن مانتی جی چوبیس گھنٹے میں اٹھارا گھنٹے اگر کام کرتی ہیں تو وہ صرف اور صرف گریبوں کے بارے انہوں نے بے روجگاری کے نام پہ ساری چیزیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا شنکل تبیجی نے آپ کو بتایا ہر چیز تو بیج دی انہوں نے دیش کے جتنی آپ کی سمپتی آپ نے اتنے ستر ورشوں میں پہ ستر ورشوں بنائی تھی آپ کے اپنے ٹیک سے بنی تھی اس کو ایک ایک کر کے بیجنے کا کام کر دیا اور بیج کر کے وہی پر تو سرکاری نوکریاں ملتی تھی چاہے تیل کمپنیاں ہو چاہے لائف انشورنس ہو تو وہ بھی بیج دیا بینکوں کو بھی بیج دیا لیلوے کو بیج دیا تیل کمپنیاں کو بیج دیا بجلی گھروں کو بیج دیا چھوڑا کیا اتر پردیش میں جہاں جہاں نوکری ملتی تھی جہاں جہاں سرکاری اکرم تھے وہاں نوکری ملتی تھی چاہے پی ڈپلو ڈی ہو چاہے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ہو چاہے جھل نگر نگم ہو چاہے نگر پالکہ ہو چاہے بریج کورپریشن ہو یہیں تو لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ نوکری کر رہے تھے سرکاری نوکر تھے لیکن انہوں نے دھیرے 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 ان میں بھی نوکریاں میں بین لگا دیا اور کہا کہ اب خالی ٹھیکے میں نوکری دی جائے گی ٹھیکے دار نوکری دیں گے اور ہمارے ٹھیکے دار ہوں گے آر اکھر تو اپنے آپ ختم ہو گیا آر اکھر کو سماپ کرنے کا ایک طریقہ نکال لیا آر اکھر سماپ کرتے کرتے جو سما سماچ کے لوگ جو تھے بے روجگار تھے جو کام چاہتے تھے ان کی بھی نوکری لینے کا کام کر دیا انہوں نے تو ایسا شوڑی انترچنے کام کر دیا کسانوں سے کہا کہ ہم تمہاری آمدنی دو گناہ کر دیں گے ہم کو ووٹ دے دو ہمارے بھولے بھالے کسان وہ بھی ان کے کہنے پہ آ گئے انہوں نے ان کو ووٹ دینے کا کام کیا کس طرح سے دو گناہ آمدنی کری پندرہ پچیس روپے بڑھائے پچیس روپے سو پچیس روپے گنہ کا مو لے آخری ایک مہنے پہلے جب سرکار جانے کا سمجھ آیا ہے ووٹ خریدنے کے نام پہ پچیس سو پچیس روپے بڑھائے پانچ روپے سالانہ یہ ان کی بڑھانے کے طریقہ ہے اور آپ سوچئے کہ اس طریقے سے یہ گنہ کسانوں کے آمدنی دو گناہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور سماج وادی پارٹی نے پندرہ پڑھائے تھے انہوں نے پچیس بڑھا دی بہن مائتی جی نے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے تو کسانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں آمدنی دو گناہ کر دیں گے لیکن انہوں نے چونکہ کسانوں کا درد وہ جانتی ہے کسان ان کے دل میں بستے ہیں گریبوں کی طرح انہوں نے اپنی سرکار میں سوہ سو روپے کنٹل کا جو دام تھا اس کو بڑھا کر کے دھائی سو روپے کنٹل کرنے کا کام کیا تھا دو گناہ کرنے کا کام کیا تھا انہوں نے تو تین تین کالے کانون لگ دیئے کسانوں کے اوپر آمدنی تو نہیں بڑھائی تین تین کالے کانون لگا کر کے ایسے کالے کانون بنا دیئے جس کے تحت میں کسانوں کو مجبوراً اپنی زمین پٹے پہ ان کو دینی پڑھتی اور وہ پٹہ ایک بار جب کسی دیوک پتی کے ہاتھ میں چلا گیا جن کے ہاتھوں میں پورا دیش بیچ رکھا ہے تو اس کے بعد وہ پٹے کی زمین ان کو واپس تو جیون بھر نہیں ملنی تھی یہ کسان سمجھ گیا کسان جان گیا ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس کا ویروت کیا انہوں نے زبردستی اس کو پارت کرایا ہم لوگوں نے پارلیمنٹ کے باہر بھی بی ایس بی نے اس کا لگتار ویروت کیا انہوں نے ایک نہیں سنی سات سو کسانوں کی جان چلی گئی سات سو کسانوں کی شہادت ہو گئی سوا سال میں پر ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کانون واپس لے لیں اور چار کسانوں کو تو جو ہے پردرشن کر کے لوٹ رہے تھے جو اس میں ایک درجل سے زیادہ ابھی بھی خائل پڑے گمبھی روح سے چار کسانوں کو تو روند کر کے مارنے کا کام کیا اور ان کے منتری ان کے لڑکے اس میں لفت اور اس کے بعد باردی انتہ پارٹی کہتی ہے ہم کو کوئی اپرادی نجر نہیں آرہا آپ نے عریف قریب دور زور تک نجر نہیں آرہا ہے اور بغل میں ان کے کھڑے ہیں منتری ہی اور ان کو ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کو ہٹانے برخواست کی بات نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی تو چناؤ نکل جانے دو کسانوں کو اصلی سبق تو سب سکھائیں گے دو دن پہلے دو دن پہلے ان کے جو کسان جو اگریکلچر منتری ہیں دومر صاحب انہوں نے سوئیم مہاراست میں ایک کارکرم میں اس بات کا کھلاسہ کر دیا جس کو کہ پہلے ان کے کئی ساتھی کر چکے تھے گورنر میں کر چکے تھے کہ یہ قانون تو ہم واپس لے رہے ہیں چونکہ چناؤ آ گیا ہے چناؤ سر پہ آ گیا ہے اس لئے ہم واپس لے رہے ہیں کیونکہ کسان ہمارے ایم ایل اے کو بھی اپنے گھر میں نہیں گزنے دے رہا ہے تو ووٹ کیا ڈالنے دے گا اس لئے ہم واپس لے رہے ہیں لیکن یہ قانون ہم دوبارہ لے کر کے آئیں گے اس بات کا کھلاسہ مہاراست میں ابھی اگریکلچر منتری نے خود کرنے کام دے تو یہ چناؤ کے لئے یہ کام کر رہے ہیں یہ کہ نہ کسانوں کے ہوئے نہ بزدوروں کے ہوئے پہلے جی ایس ٹی لاب دی جی ایس ٹی لارتے کے ساتھ ساتھ میں نوٹ بندی کر کے جتنے بھی چھوٹے مجولے اور دیوگ تھے سب کے سب بند کرا دی سب لوگ بے روجگار ہو گئے وہاں پر لوگوں کو کتنے لوگوں نے تو آپ حتیہ کھن لی پر ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور بینکوں کو لٹوا کر کے لاکھوں بیس لاکھوں روپے لے کر کے وزیشوں میں تو بھیج دیا اگر دس ہزار روپے کا بھی کر جا رہی آتا ہے تو بینک والوں کو گھر میں بھیج دیتے ہیں کرکی کرانے کے لئے بھیج دیتے ہیں گریبوں کے ساتھ اس طرح کا ماحول کرتے ہیں اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ چاروں طرف بھوم کر کے پرچار کرنے کے لئے ہے پردھام کے نام پہ کرتے کیا ہیں سب سے بڑا دھرم جو ہے اگر ہوتا ہے تو ان کے دوارا ہوتا ہے اور یہ کرنے کے لئے یہ بھگوان رام کو بھی بیچنے کا کام کرتے ہیں بھگوان رام کے نام پر ووٹ لینے کا کام کرتے ہیں یہ سیتہ رام کبھی نہیں لیتے ہیں سیتہ کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں نے ہمائی سرکار تھی ہم نے ایودھیا میں سمکر وکاس کیا تھا اس سمیں ایودھیا میں جو چودہ کھوسی ایودھیا کا وکاس کرنے کام اس طرح کو بنانے کا کام کیا تھا ہم نے سریو ندی کے تٹ کو ٹھیک کرنے کام کیا وہاں کے گھاٹ کو ٹھیک کرنے کام کیا تھا ہم نے سیور سٹریٹمنٹ پلانٹ درانے کا کام کیا تھا وہاں پر لیکن ہم نے ووٹ نہیں مانگا ان کے نام سے ہم نے جہاں پر سیتا جی اور بٹھور میں جا کر کے لبکش کے ساتھ میں رہی ہیں ہم لوگ وہاں پر بھی گئے وہاں جا کر کے لگ بھر دیر سو کڑھو پر کھچ کر کے والمی کی آشن کو ٹھیک کرا والمی کی مندر بنانے کام کیا وہاں پر وہاں سیتا رسوئی ٹھیک کرنے کام کیا وہاں پر سمہ گرمی کاس کرنے کام کیا کیونکہ ہم لوگ کے لیے یہ آستھاکستان آستھا کے لیے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے چاہے وہ بجلی گھر بنانے کی بات ہو چاہے وہ بس اگدہ بنانے کی بات ہو چاہے انتیس کلومیٹر کی پرکرمہ پوری پرکرمہ سڑک بنانے کا کام ہو کچھی پکی اور پھٹپات سب چیزیں اور چاہے وہ پورے ایودھا میں سیوے شریٹ پرنٹ بنانے کی بات ہو چاہے بدوہ آشرب بنانے کی بات ہو چاہے وہاں پر سو بیٹھ کا اسپتال آدھولک بنانے کی بات ہو اور چاہے بجلی گھر بنانے کی بات ہو یہ سارے کام چاہے میلا دینے کی بات ہو یہ سب ہم لوگوں نے اپنی سرکار میں کیا تھا اسی پرکار سے بنا رسوئے بھی کام کیا لیکن دھولنے کی کام جہاں 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 جس کے بھی دھرم کے ستھالے جس کے بھی ہیں ہم لوگوں نے وہاں سمجھ روکاس کرنے کیا کیونکہ یہ ایک دائک میں ہمارا کہ وہاں پر لوگ آتے ہیں آس تھا سے آتے ہیں پر یہ ان کو پرے ٹیکس تھل بنانے کی کام کر رہے ہیں ایودھا میں تو انہوں نے نیو بھی نہیں کھو دی دو ورش ہو گئے اگر ایسے ہی تھا رام کے نام پر ووٹ مانگ رہے تھے تو دو ورش ہو گئے سر وہ چنیالے کے نرنے کیا آئے ہوئے اب تک تو مندر بن کر کے وہاں مندر میں بھگوان رام للا کو بیٹھا ہونا چاہیے تھا اور اس کے اندر پوجہ ہو رہی ہوتی انہوں نے تو ہم تو 23 جولائی کو گئے تھے تو نیو بھی نہیں کھو دینا شروع کیا تھا ہم نے جب ان کا کھولاسہ کیا کہ کہاں گیا وہ روپیہ جو لاکھوں کڑوں روپیہ اکٹھا کیا تھا مندر کے نام پر وہ کہاں لے گئے تم لوگ اس کا کھولاسہ کرو کھالی گھپلا تو سامنے آ گیا زمین فروک میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا کتنا گھوٹالہ ہو رہا ہے وہ کی نظر نہیں آئی اس کی نیو نظر نہیں آئی جب اس بات کا کھولاسہ کیا تو 23 جولائی کو ہم گئے تھے 24 جولائی کو مخمندری جی پیچھے پیچھے وہاں جلدی سے پہنچے اور وہاں کچھ فاورہ لے کر کے مزدورگوں کو بلایا کہ آپ فاورہ سے کھولائی کرنا شروع کرو اور تصویر کھالو کہ نیو کھو دی جا رہی ہے تو اس طرح سے یہ ان کا دھرم کا سوچ ہے دھرم کی بارے میں سوچتے ہیں اور دھرم کے نام پہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں ابھی پھر آئیں گے اور پھر آپ سے ووٹ مانگنے کا نام کریں گے لینے کا شان کریں گے یہ وہ لوگ ہیں کہ مخمندرام اور پیچھے کیا ہے وہ تو الگ چیز ہے تو اسی لئے ان کا اصلی چہرہ ان کا اصلی چہرہ اتارنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے مخورہ اتار کر ٹھیکنے کی ضرورت ہے یہ کس کے ساتھ ہیں یہ کس کے ساتھ ہی ہیں یہ خوش تو بتائیں آج انہوں نے جیسا کہ یہ بتایا بیس ہزار کرو روپائے اپنے اوپر خالی کھرچ کر رہے ہیں ویڈیاپنوں میں دکھانے کے لئے اگر یہی روپیہ انہوں نے ان کے اوپر لگا دیا ہوتا اسپطالوں میں لگا دیا ہوتا کرونا کے دوران میں آکسیجن دے دی ہوتی انجیکشن دے دی ہوتے دوائیاں دے دی ہوتی تو لاکھوں کی سنگیاں ملتر پردیش میں لوگ جو مر گئے وہ مرتے نہیں وہ آج زندہ ہوتے ہمارے بیچ میں ہوتے ان کو دفنانے کی جہہے نہیں ملی ان کو جلانے کی جہہے نہیں ملی لکھڑی کم پڑ گئی ستھان کم پڑ گئے یہاں تک کی گنگا ندی میں پھینکنے کا بھی کام ہوا ان کی اس سرکار میں گنگا ندی کے کنارے ان کو دوانے کا کام ہوا کس طرح سے جانوروں نے وہاں جا کر کے ان کو نوچا خسوٹا بعد میں وہ بھی درش گھرونہ درش ہم لوگوں نے دیکھا اور سب نے دیکھا لیکن یہ اس کے لئے پیسہ نہیں تھا ان کے پاس جو لوگ سرکوں میں چلتے چلتے مر گئے ہمارے پروازی مزدور ان کے لئے پیسہ نہیں تھا ان کے پاس اور یہ پیسہ کھالی اپنے اوپر میں گیاپن پہ لگانے کا یہ سماجوادی پارٹی اور بھارٹی جنتہ پارٹی یہ دونوں ایک ہی ہیں ایک ساتھ ایک جھٹے ایک ملے ہوئے اور تب ہی ایک دوسرے کی باتیں آپس میں تیہ کر کے ایسے بات کریں گے جس سے کی بھڑکاؤ کچھ بیان آ جائے کچھ بھڑک جائیں لوگ اور پھر ان کا کام چل جائے ایک سو چونتیس دنگے سماجوادی پارٹی نے کرائے جائے اپنی سرکار میں دنگے ہوتے نہیں ہیں دنگے کرائے جاتے ہیں اور ایک سو چونتیس دنگے جس پارٹی نے کرائے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے کوئی سہیوگی بھی چاہیے ہوتا اور ان کا سہیوگی کون ہے ان کا سہیوگی بھارتی جنتہ پارٹی یہی ایک دوسرے کی اے ٹیم اور بی ٹیم دونوں ہیں اور اس کا کھلاسہ کوئی آج نہیں اس کا کھلاسہ تو بہت پہلے کئی بار کر چکے ہیں یہ لوگ سماجوادی پارٹی کی سرکار کس نے بنوائی تھی دو ہزار تین میں یاد کریے سماجوادی پارٹی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی نے بنوائی تھی ان کے تدکالی نردھیکش جو مجھان سباکے تھے انہوں نے سہتے سمیلے بہو جن سماج پارٹی کے لے کر کے اور کہا کہ ہم ان کا ملے کروا رہے ہیں ایک اثر میں دھانک آدیش سے اور سماجوادی پارٹی کی سرکار بنوائی تھی اور اس کے بعد اس سرکار بنی تھی اور اس آدیش کو سروچ نیالے نے پور پیٹ نے سمیدھانک خوشت کیا تھا انہوں نے ان کے بھارتی انتہ پارٹی کے جتنے بھی بڑے سے بڑے وکیل دیش کے ہوتے ہیں آپ جن کا بھی نام جانتے ہیں سنتے رہتے ہوں گے سب کے سب کھڑے ہوئے تھے سینتیس سینتیس وکیل کھڑے ہوئے تھے لیکن بہن مائی تیجی نے ہمارے اوپر وشواش کر کے ہمیں ان کے مقابلے پر اکیلے کھڑا کیا تھا اور انتتہ پانچ جزز نے سنا تھا سمیدھانک پیٹ نے سنا رہا ہے اس معاملے کو کچھ نیالے میں ہم جیتے تھے اس کے بعد سمیدھانک پیٹ نے اس کو سننے کے بعد بہو جن سماج پارٹی کے حق میں اپنا نڑنے دینے کا سامس ہے اور ہم لوگ جیتے تھے اور اس میں انہوں نے کھلاسہ ہو گیا تھا اس سے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کتنی اُجسوب تھی کی سماج وادی پارٹی کی سرکار بن جا ہے اور یہ برابر اس کا کھلاسہ کرتے لیتے ابھی آپ نے حال میں دیکھا ہوا تین دن پہلے ہم تو چونکہ برابر گھوم رہے ہیں گھر جانے کا سمیہ نہیں مل رہا ہے باہر ہی باہر گھوم رہے ہیں اور اکتیس تاریخ تک ہمارے کارکان دو تاریخ تک ابھی لگاتار لگے ہوئے لیکن ہمارے ساتھی لوگ جو تیلیفون میں واتس اپ میں بھیجنے کا کام کرتے ہیں ہمارے اب سنکھیک سماج کے ساتھیوں نے ہمیں بھیجنے کا کام کیا کار دیکھ لیجئے آپ تو کہتے رہتے ہیں کہ یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یہ تو ساپ نظر آرہا اس تصویر کو دیکھ لیجئے آپ نے بھی دیکھے ہوئی ہوگی وہ تصویر تین دن پرانی اکباروں میں بھی چھپی تھی ٹی وی میں بھی چھپی تھی سوشل میڈیا میں تو کھوک چلی تھی جہاں پر آر ایس ایس کے مکھیا شریب بھاگوٹ جی اور نیتا جی شریب ملائم سنگھ یادر جی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کے تین دن پہلے دلی میں اور سوفے میں بیٹھ کر کے گونڈ منترانہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے یوجرہ بن رہی تھی اتر پردیش کے بارے اور وہاں پر نت مستق تھے ان کے کیندری منتری لوگ ان کے سامنے یہ درش سبھی نے دیکھا اور اس سے یہ کھلاسہ بھی ہو گیا کہ سماجوادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کتنا آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ بھی سمنج میں آ گیا سماجوادی پارٹی کی سرکار جب جب اتر پردیش میں آتی ہے آپ نے دیکھا کس طرح سے اتباعت بچتا ہے گلڈا گردی مافیا گردی ڈکیتی فیروتی لوٹ مار بلاتکار دنگے فساد یہ سفی چھڑی لگ جاتا ہے کیونکہ یہ شروعاتی سے ان کی پہلے دن سے ہی شروعات ہو جاتی ہے اور تب ہی ایک سو چونتیس دنگے کرا پا ہے ورنہ ایک سو چونتیس دنگے کرا لینا آسان کام نہیں ہے پان سال کے سمیے میں جہاں بہن ماہیتی جی کی سرکار میں ایک بھی دنگا نہ ہوا ایک بھی فساد نہ ہوا ایک سو چونتیس پان سال میں ہو جائے اور وہ مزے لے رہے ہو ناچ گانا دیکھ رہے ہو سیفہی میں اور وہاں پر مزفر نگل میں جس طرح سے دنگا ہو رہا تھا اسی سمیں وہ بھی لوگوں نے دیکھنے کا کام کیا تھا بہن ماہیتی جی وکاس کا کام کرتی ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں انہوں نے پورے پردیش میں وکاس کی لہر پھیلائی جب وہ نہیں مکھ پنتری تو آپ کو بھی معلوم ہے انہوں نے انتیس ساڑھے انتیس ہزار جو بیٹھ کر گرام ہیں ان کا انہوں نے سمگ روکاس کرنے کا سی سی روڈ بنا کر کے پورے گرام کا وکاس کیا انتیس ہزار پرائمری سکول بنائے انہوں نے ساڑھے پانچ ہزار جونئر ہائی سکول بنائے انہوں نے ایک درجن سے زیادہ یونیورسٹی انتر راشتری سر کی یونیورسٹی اور میڈیکل کالج بنانے کا کام کیا لکھنوں میں اگر انہوں نے اتر پردیش کی پہلی عربی فارسی یونیورسٹی دی تو اتر لکھنوں میں ہی انہوں نے وکلان جنوں کے لیے جن کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا ہے اور اس کے پیچھلی سرکار میں بہن مایتی جی نے لڑکیوں وکلان لڑکیوں کے لیے اور جو بلائنڈ لڑکیوں کی ان کے لیے پورے پردیش میں سکول بنوائے تھے اور لڑکوں کے لیے بنائے تھے اب کی بار انہوں نے اس سرکار میں اپنے لکھنوں شہر میں ڈاکٹر شبن کلامشہ کے نام سے وکلان جنوں کے لیے ایک یونیورسٹی بنانے کا کام جس کو کی اندر راستری سر پہ ایک بار نہیں تین تین بار اس کو اوارڈ بن چکا ہے اور پورے دیش کے ہی نہیں ویدیش کے بھی بچے وہاں پڑھتے ہیں بیس ہزار سے زیادہ آج وکلان جن جو ہیں بچے پڑھ کر کے پاس ہو کر کے اور سب شرف وکاس کیا پردیش جو اندھیرے میں تھا ساڑھے چھ ہزار مگا وارڈ بجلی کھا لیاں بہت پادن ہوتا تھا اس کو آپ کو معلوم ہے ساڑھے تیرہ ہزار مگا وارڈ پہنچانے کا کام بہن مائیدی جی نے پان سال میں کرنے کا کام کیا اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جانے کا کام کیا انہوں نے چاہے سڑکے ہو چاہے اور چیزیں ہو سب کا انہوں نے سکول کالیج اور سب ہی بنانے کام کیا انہوں نے یہاں تک کی آپ کے یہاں اس چھیتر میں بھی بہن مائیدی جی نے ہم لوگ جاں کھجنی میں موجود ہیں یہاں پر بھی پولی ٹیکنک کے سکول انہوں نے ہر جلم بنائے یہاں پر بھی انہوں نے مہاں بھائیہ پولی ٹیکنک کے کہیں پر ہے تھوڑی دور پہ وہاں مہاں پولی ٹیکنک جو بہن مائیدی جی کے دورہ بنایا ہوا لیکن اس کو آج کی ستھی کیا ہے چھے مہینے سے بند پڑا ہے کیونکہ اس کو بجلی کا بل نہیں دے پا رہی ہے وہ پولی ٹیکنک سرکار نہیں دے رہی ہے انہوں نے اس پولی ٹیکنک سکول کو دھیرے سے بند کرانے کام کچھی طرح سے کوئی مطلب نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پر پانچ سال پہلے جب چناؤ ہونے والا تھا تب آکے گھوشنا ہوئی تھی کہ یہاں پر جو فیکٹری ہے جس سے کہ ہم لوگ لوگوں کو فرٹیلائزر دیں گے فرٹیلائزر کی فیکٹری سال بھر میں چھالو ہو جائے گی آپ ہماری سرکار بنا دیئے ڈبل انجن کر دیئے اور ڈبل انجن کرنے کے بعد کیا ہوا آج تک وہ فرٹیلائزر کا ایک بورا بھی اس فیکٹری سے نکل کر کے اگر کسی کسان کو مل گیا ہو تو بڑی بات ہے جو نہیں ملا ہے کیونکہ یہ کھالی بوٹ کے لیے آپ نے پھر سے آئیں گے پھر سے اسی کا فیتہ کار دیں گے جس طرح سے ایکسپرس میں گنگا ایکسپرس میں جس میں دوہزار آٹھ میں پتھر مہن مائی تیجی نے لگایا تھا اسی کے بغل میں پھر سے ایک پتھر لگا دیا ہزاروں پروں کے پتھر لگاتے جا رہے ہیں سرکاری یوجنائیں گوشت کرنے کا ایک ان کا دو دو دیش ہوتے ہیں سیائن کی میٹنگ کے لیے آپ لوگ تو اپنے پیسے سویں آئیں آپ پرین کی سبھا میں جو کہاں سے لوگ آئیں گے تو اس لئے سرکاری کارکرم بنا دیتے ہیں اس کو سرکاری کارکرم چاہے وہ موبائل باٹنا ہو چاہے کچھ اور کرنا ہو کسی نہ کسی پتھر لگانا ہے بٹن دوانی ہے اس کے نام سے ہر جھلے میں جا جا کر کے آرکر کھرچے سے ہیلکوپٹر سے جو ہیلکوپٹر سے جاتے ہیں وہ بھی سرکاری کھرچے سے سرکاری ہیلکوپٹر سے جاتے ہیں اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیلکوپٹر سے نہیں جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے ہیں ان کے پاس تو سو سو ہیلکوپٹر انہوں نے اتر پردیش میں اتار دیئے چناؤں کے لیے کب اس سوال کریں گے اس کا جب یہ چناؤں کی گھوشنا کر رہے ہیں اس لئے بھائیوں ہمارا آپ سے ان روز ہے کہ ان سب باتوں کو جو آپ سے میں نے رکھی ہیں ان سب باتوں کو دھیان سے اپنے ساتھ میں لے جائیے گا جیسا کہ شنی نکل دوبیجی نے کہا کہ یہی مت چھوڑ دیئے گا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں جائیے آپ ہمارے بہت ہی خاص کارکرتا لوگ ہیں اپنے لوگوں کے اپنے گاؤں میں جا کے اپنے گھروں میں جا کے ہاتھے دار اور جو بھی ہیں دس دن کا سمجھ دس دن کے بعد چناؤں کی گھوشنا ہو جائیے اسی دس دن میں آپ کو جو کچھ کرنا ہے اپنا بھوش بنانا ہے تو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اپنا بھوش اور اندکار میں ڈال دینا ہے تو پھر آپ دھر میں بیٹھ جائیے اور کچھ مت کریے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہیں دکھتا ہے نہ دکھا کریں آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کا جن مانس دیکھ رہا ہے کہ کیسے لوگ آ رہے ہیں اور کیسے لوگ بہوشن سماج پارٹی میں ایک ہر میٹنگ میں جتنی بھی میٹنگ ہماری ہوئی ہیں ابھی تک جتنے بھی کارکرم ہوئے سب میں یہی ہوا ہے اور اسی طریقے سے لوگ اتصا کر کے بڑھتے ہوئے ہمارے بیچ میں آئے ہیں اور مجھے بھی پوری امید ہے کہ آگے والے جو کارکرم ہوں گے اس میں بھی اسی طرح سے لوگ اتصاہیت ہو کر کے ہم لوگ کے ساتھ میں جڑے ہوں گے اور بہن مایتی جی جب آپ کے بیچ میں آکے بولنا شروع کریں گے جب ان کے کارکرم شروع ہوں گے ہم لوگوں کے کارکرم سماک ہوں گے اور بہن مایتی جی کے شروع ہوں گے کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو انہوں نے نردیش دیا ہے کہ جائیے پورے پردیش میں لوگوں کے بیچ میں جائیے ایک اکیلی بہو جن سماج پارٹی ہے جس میں کہ آپ کو پرتیاشی ملتے ہیں دیکھنے کو پرتیاشیوں کے نام سننے کو ملتے ہیں نہ بھاپی جنتہ پارٹی نہ سماج وادی پارٹی نہ ان کے سہیوں کی دل آج تک ایک بھی نام آپ کے سامنے گھوشنا نہیں کر پائیں کہ یہ لوگ چناؤ کے میدان میں اتریں گے یہاں تک کہ بہتی انتہ پارٹی اپنے بخیہ کا نام بھی نہیں بتا پائیں کہ وہ بھی چناؤ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے یہ بھی نہیں ارسک کہہ پائیں کچھ سیوگی ہیں جن کو کہ انہوں نے اپنے ساتھ میں لینے کا کام کیا ہے سماج وادی پارٹی کے سیوگی دل ہیں کہتے ہیں ہم لوگ یہ میرے سیوگی ہیں ان سیوگیوں کے ساتھ میں یہ کیا ہوگا اصلیت تو بعد میں آئے گی کچھ دنوں بعد جب وہ بھوشنا کریں گے کہ ہم ان کو کتنی سیٹ دے رہے ہیں کون سی سیٹ دے رہے ہیں دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں کہ گھاری ٹھینگا دکھانے کا کام کر رہے ہیں یہ تو ابھی چھوڑے دن بعد پتا لگے گا اور یہ اس لئے گھوشانے کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو میٹنگیں ہیں پھر اس میں سو آدمی میں نہیں دکھیں گے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ابھی تو ایک ایک سیٹ پہ انہوں نے دس دس لوگوں کو وہاں پر اتارنے کا کام کیا دس دس لوگوں کو انہوں نے ایک ایک سیٹ پہ کہا ہے کہ تم کو ہم دے دیں گے اور تم لوگ میدان میں آؤ اس طرح کے کھڑنے کا کام کیا اس لئے ہمارا آپ سے ایک اینہ ہے کہ ان کو بھولیے نہیں اور خاص طور سے ان کا وہ درندگی والا چہرہ بھی بھولیے گا جو میں آپ سے انت میں اپنی بات رکھتے سمجھ کر رہا ہوں جس میں کی انہوں نے انہوں نے آپ کے ہمارے دلت سماج کی بیٹی کے ساتھ میں کس طرح سے ہاتھ رس میں انہوں نے درندگی کی اور درندگی کرنے کے بعد میں اس کے ساتھ میں جب بلاتکار ہوا بلاتکار کرنے کے بعد میں اس کا مرد شریف بھی ان کے گھر والوں کو نہیں دیا اس کی ماں روتی رہی بلکتی رہی گھر والے روتے رہے بلکتے رہے کہ ہم کو انتیم سمسکار کرنے دو نہیں دیا انہوں نے ان کا چہرہ دیکھایا اور مکھیا جو تھے اوستر پردیش کے مکھیا آپ ہی کیاں کے ہیں وہ لکھنوں میں بیٹھ کر کے اور ٹیلی ویژن کے سامنے جلہ مجیسٹریٹ کو آدیش دیتے ہوئے دیکھے تصویریں ان کی چھپیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں اس کا مرت شریف جو ہے ان کے گھر والوں کو نہیں دیا اس لئے اس کا شریف مد دینا اور پھر کتنا گھرنک کار ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا رات کے دھائی بجے رات کے دھائی بجے پھر انہوں نے اس لڑکی کا شریف ایک کانسیربل کے دورہ مٹی کا تیرے دلوا کر کے کھیتوں میں جلوانے کا کام کیا وہ بھی لوگوں نے دیکھنے کا کام کیا وہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس طرح کا انہوں نے کار کیا اور اتنا ہی نہیں ان کا تو آپ نے خلاصہ پہلے بھی لیکھا برامر سماج جس کو یہ سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں کہا اس میں انہوں نے محل آپ کو بھی نہیں چھوڑا برامر سماج انہوں نے کیا کیا اس کے پتی کو تو گولیوں سے اڑا دیا اس کا تو انکاؤنٹر کر دیا لیکن اس خوشی دبے کو بھی یہ اٹھا کر کے لے گئے دیر سال ہو گئے اور آج تک جیل میں بند کر رکھا ہے انتظار شاید اسی طرح سے کر رہے جیسا کہ انہوں نے ایک کرت کیا ہے دوسری برامر محلہ کے ساتھ میں رینو شرمہ نام کی وہی خاطرز کی رینو شرمہ وہ ایک بور بلوک پرمک تھی محلہ تھی اور بھارتی زنتہ پارٹی کے لوگ اس سے ناراض ہو گئے ناراض ہو کر کے پرجی مقدمت کوئی جرم نہیں بن رہا تھا اس کی بیل ہو گئی تو پندرہ دنوں تک اس کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا کم آنے دیا جیل سے باہر پندرہ دنوں کے بعد جب اس کی مرتی ہو گئی اور مرتی شریر ہی اس کا جیل سے باہر آیا اور اسی کا انتظار یہ لوگ آج خوشی دوبے کے لئے بھی کر رہے ہیں خوشی دوبے کے ساتھ ساتھ میں گھر میں جو کام کر رہی تھی محلہ دو محلہ ہیں تھی ان کو بھی اٹھا کر کے لے گئے جیل میں بند کر دیا ایک کے ساتھ میں تو چھ سال کی بچی اور تین سال کا لکھا تھا اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو بھی لے جا کر کے جیل میں بند کر کے اور ابھی تک رکھنے کا کام کیا یہ وہ سرکار ہے یہ وہ مکھیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مہاتمہ ہیں ہم تو مہارات ہیں ہم تو یوگی ہیں ہم تو سب کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ان کے راج میں یہ ہو رہا ہے تو اگر ایسا ہی راج ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا راج ایک مہاتمہ کے نام پہ ملنے کا کام ہوگا اس لئے بھائیوں ان کا اصلی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا ہے میں نے آپ کا اتنا وقت کیا میں آپ کو اس لئے میں نے یہ باتیں آپ سے کہیں جس سے کی یہ باتیں آپ باہر لے جا کر کے دھوہرانے کا کام کریں لوگوں کو بتانے کا کام کریں لیکن یہاں سے جانے کے پہلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جو ایک سنکلپ ہم لوگ ہر جگہ پورے اتر پردیش میں اور جا کر کے لینے کا کام کر رہے ہیں اپنی سباؤں میں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں انڈرود کرتے ہیں کہ لیجے وہ میں یہاں بھی دھول آنے کا کام کروں ہم لوگوں نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ اپنی بار اتر پردیش میں پانچویں بار ہم لوگ بہنجل سماج پارٹی کی پورت قومت کی سرکار بناتے ہوئے اور پانچویں بار بہن مائیدی جی کو اتر پردیش کا مختفہ مکمل نے گوائیں گے اس بات کا سنکلپ ہوں گے اب اگر آپ ہمارے ساتھ میں ہیں دمائی باتوں میں ہمارے بچاروں میں ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ کیوں کے ساتھ میں تو ایک بار میں آپ سے leading کروں گا کہ کھڑے ہو کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھا کرتے ایک بار یہ اشارہ کر دیئے کہ آپ ہمارے ساتھ میں اس سنکلپ کے ساتھ میں ہیں اور آپ ہمارا ساتھ بہت بہت زہنگ رواز آپ کے دونوں ہمیں وہ دیکھ سکتے سکتے معلومات فعلانو انقام برکتے کا ساتھ فعلانو وفعلانو فعلانو حداو